شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ قیمتوں کا اثر ان پر کیا پڑا ہے اسلام علیکم قیمت تھوڑے دن پہلے میں نے پانسو کی مرگی لیتیا ساسو کی اور گئی ہے جہاں میں ایک کلو لینے ہاں تھا وہاں میں پاؤ لینے آگے ہوں اب رمضان میں کیا حال کریں گے یہ میرے خیال سے کہ افطار کے وقت نہ فروت ہوگا نہ سموسے ہوں گے نہ پکوڑے ہوں گے پانی اور خجور سے کھولیں گے خجور سے کھولیی جگہ کھول کی تو ٹھیک پانی سے گزارہ کریں گے اس وقت شبین روح ابزہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے بلکہ سب نے ڈم کر لیا ہے یعنی جمع کر لیا انہوں نے اس ٹوکر لگتا ہے آپ کو کہ رمضان کی برکت ہیں اس کی آمد آمد گان کی بہت اچھی برکت ہیں ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی بولا وہ آرہا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی آرہی ہے وہ آرہا ہے اس کے ساتھ وہ آ رہی کون آ رہے بھولے مہنگا ہے آ رہی سارے دکاندار خوش ہو کے اچھل لیں کہ ہمارے کو فائدہ ہوگا یعنی ہمارے ملک کے دکاندار رمضان میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم گریبوں کو لوٹیں گے اور ڈبل کیمل تیبل کیمت میں سامان بیچیں گے یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے سوشل میڈیو کی اس طرح کی ویڈیو آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ دکاندار جو ہے وہ بھی عوامی طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کی جیب میں جا رہا ہے یا پھر مافیا ہے دکاندار کو پونے ساسو کی مرگی ملے گی تو وہ ساسو کی بیچے کرنا وہ کہاں سے پانسو کی لے کے ساسو کی بیچ رہا ہے پھر آپ کن کی بات کر رہے ہیں کون کمان ہے گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں سین گورنمنٹ کے ان کے اپنے پولٹری فارم ہیں انہوں نے اپنی مرگیاں چھپا کے رکھی دی اب نکال لیں ساسو میں آٹھ سو میں انڈے چار سو کے یہ تو پاکستان کی آئٹم ہے میں کی پیدا وار ہے گندم یہ کی پیدا وار ہے ہم پیدا ہوئے جب سے یہاں ہے تو اس کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے ہم تو سن رہی ہیں کہ قیمتوں میں اس وجہ سے رہی ہیں کیونکہ کوئی بیماری آ گئی ہے کوئی بیماری نہیں آئی ہے یہ میں لے رہا ہوں آپ کے سامنے کوئی بیماری نہیں ہے بیمار مرگی بھی لوگیں 100 آگ میں یا پانی میں اپنے braucht تو بیماری ختم ہو جاتی آپ نے زندہ مرگی کٹبولئے کوئی بیماری نہیں ہے کٹی بھی مرگی کا کوئی میں نہیں بول سکتا ہوں پہلے سے کٹی بھی آتی مری بھی آتی آگے میں زندہ مرگی کٹواتا ہوں اور پھڑ پھڑتی بھی مرگی ہوتی ہے اس سے پتا چل جاتا کہ اس میں کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک ماہ کے دوران ہو رہی ہے میں گئے ابھی شروع یہیسی مہینے میں پندرہ دن کے اندر اب یہ چلے گی رمجان کے اند تک اور جیسے رمجان ختم ہوگی کوئی لینے والا نہیں ہوگا ساری قیمتے روڈ پہ آ جائیں گے اس کے بعد بکرائید آئے گی تو اور بھرپور پہ میں نے بارہ دن پہلے کیلے سو روپے کا درجن لیو ابھی سے ڈھائی سو روپے ہو گئے تو رمجان میں کتنے کا ہو جائیں گے